اسلام علیکم آج کا بلوگ ہے جی امریکہ میں لوگ کس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں اور اتنے زیادہ باری کپڑے اتنی زیادہ سردی میں کس طرح پہن لیتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو میں وہ بتاؤں گی کہ آپ نے پہلے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا سب سے پہلے آپ لوگ میرے پلیس چینل کو سبسکرائب کردیں لائک کردیں شیئر کردیں یہ آپ لوگوں کا پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے تینکس ایوری وڈی آپ لوگ کمنٹس کرتے ہو اور میری ویڈیو کو پسند کرتے ہو پہلے میں یہ بتا دوں یہاں پہ آلڈ ہیں ینگ ہیں جو بھی ہیں بچے ہیں بڑے ہیں اپنی شاپنگ خود کرتے ہیں خود شاپنگ کرنے کے لیے آتے ہیں اپنی چوائس یہ نہیں کہ بچے ہیں تو ہم ان کو گھر میں بٹھا دیں نہیں بچوں کا بھی ڈیز ہوتا ہے سیٹرڈے سنڈے بچوں کو لے کر جاتے ہیں ان کی کیا ریکوائیڈمنٹ ہوتی ہیں انہوں نے کیا چیزیں لینی ہوتی ہیں وہ دکھاتے ہیں اپنے بچوں کو اور بچے وہ چیزیں سیلیکٹ کرتے ہیں جو ان کو چاہیے ہوتی ہیں سیٹرڈے سنڈے زیادہ آپ کو بچے نظر آئیں گے باہر پہ کیونکہ چھٹی ہوتی ہے سکول سے یونیورسٹی سے کالیج سے ہر جگہ سے چھٹی ہوتی ہے اب یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ امریکہ میں کپڑے کس طرح کے پہنتے ہیں امریکن کس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں یہ پتہ نہیں ایک تو ہارڈ وہ گرم چیزیں کھاتے ہیں ان کی وجہ سے ان کو سردی کم لگتی ہے کافی زیادہ سردی ہوتی ہے باہر بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ انہوں نے ٹائس پہنی ہوتی ہے پتلی سی اب لگ رہا ہوگا ہے اتنی سردی ہے یہ پہنا ہوا ہے ٹائس پہنی ہوئی ہے یہاں پہ جو ہے وہ ہیٹنگ کا سسٹم ہے میں اپنی نیکس ویڈیو میں بھی وہ ٹور کرواؤں گے انشاءاللہ ہیٹنگ سسٹم کس طرح کا ہوتا ہے کہ آپ کو پورے مال میں ہیٹ چل رہی ہوتی ہے گھرمی لگتی ہے اور ورکر کا سپیشلی جو ہوتے ہیں انہوں نے ورک کرنا ہوتا ہے کام کرنا ہوتا ہے وہ ہلکی سے ایک ٹائس پہن لیتے ہیں اور اپنے جیکٹس وغیرہ گھر سے تو پہن کر آتے ہیں گھر سے تو ڈبل ڈبل پجاب میں بھی ہوتے ہیں ٹی شٹ پہن ہوتی ہے اوپر ہوتی پہنے ہوتی ہے ہوتی پہن کر انہوں نے ہیوی جیکٹ لی ہو یہ ہوتی ہے اور ساتھ انہوں نے گلابز اور ہیٹ یہ سب چیزیں کور اپ کر کے نکلنا پڑتا ہے کیونکہ تیمپرچر جو ہے موسٹی امریکہ کا مائنس میں ہوتا ہے اور کپڑے لینے کی بات کروں کہ اگر یہ سیزن ہے وہ کس طرح کے کپڑے لیتے ہیں کپڑے لیتے ہیں کہ جب اب آفٹر جنوری وہ پہلے پہلے جنوری سے پہلے شاپنگ کر لیتے ہیں کیونکہ یہ وکیشن کے دن ہوتے ہیں لوگوں نے گھومنے پھرنے جنا ہوتا ہے تو اتنی زیادہ سیلے نہیں لگتی آفٹر جنوری یہ سٹارٹ ہو چکی ہوتی ہے وکیشن دی اینڈ ہو چکا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس سے پہلے پہلے یہ جو پرائزیں ہائی کرتے ہیں اور اس کے جنوری کے بعد یہ سیلے لگا دیتے ہیں آفٹر جنوری وہ سیلے لگانا شروع کرتے ہیں فروری سے نیکس منت سے وہ سٹارٹ کر دیں گے سیلے مطلب کہ آپ کو سیونٹی پرسن بھی ملے گا ایٹی پرسن بھی مل گا مطلب کہ جو گرمیوں کا سامان ہے وہ آ جائے گا اور ونٹر کا جائے وہ چلا جائے گا ونٹر کا مطلب وہ سیل پہ سیل پہ سیل پہ سیل پہ سیل پہ سیل لگاتے رہیں گے ابھی جیسے سٹارٹ ہو گئی ہے سمر سمر کی جو ابھی انہوں نے نیو نیو کلیکشن آئے گی نیو نیو کپڑے آئیں گے ان کے ٹی شرٹس ہو گئی ٹائس ہو گئی پجامے آگئے تو وہ فل پرائز پہ ہی آئیں گے ان کے اوپر سیلے نہیں ہوتی ان کو فل پرائز میں دیں گے جب میڈ ہو جائے گا سمر کا تو جب سمر مطلب کہ انڈ ہونے والا ہوتا یا تو اسٹارٹ میڈ میں ہی وہ سیلیں سٹارٹ کر دیتے ہیں ابھی جیسے حالا کہ سردیاں ہیں سردیوں میں تو انہوں نے فل پرائز میں لگانے چاہیے ان کو سردیوں کے لگانے چاہیے نہیں یہاں پہ سردیاں جب انڈ ہو گئی ہیں لوگوں نے لے لیے کپڑے لوگوں نے جکٹس لینی ہوتی ہیں ان لوگوں نے پینٹس لینی ہوتی ہیں ٹائس لینی ہوتی ہیں اور لونگ شارٹس اور فل سلیوز اس طرح کی ج چیزیں ہیں وہ چلتی ہیں اس سیزن میں آفٹر جنوری یہ ساری چیزیں سیل پہ چلی جاتی ہیں سیلوں پہ مطلب کہ یہ آپ کو یکدم نہیں ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ آئے گا سلولی سلولی ابھی فیفٹین آیا ہے پھر ٹوانٹی آ جائے گا تھرٹی آ جائے گا سکسٹی نائنٹی پرسنٹ مطلب اس کے بعد کلیرنس اور بیک سیل پہ چلا جاتا ہے وہاں پہ جو لاسٹ پرائز ہوتی ہے اس کا ایٹ ڈالر نائن ڈالر اس طرح آپ کو چیزیں مل جائیں گی مین اور وومین کے آپ کو سیمی چیزیں مل جاتی ہیں سیم ایک سٹور پہ چلے جائیں یہ جیسے بڑا سٹور ہے کالز کا اس کے اندر آپ کو گھر کی بھی ہر چیز ملے گی ہر چیز مین وومین سکیٹس شیوز آپ نے جو چیز بھی لینی ہے وہ آپ کو ایزیلی مل جائے گی ڈیپینڈ ابھی سمر کا سٹارٹ ہو گیا ہے تو ہر چیز سمر ہے انشاءاللہ میں سمر کی جو یہاں پہ کلوتھ ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو شو کروں گی ابھی جو نیو کلیکشن آ رہی ہے وہ بھی آئی نہیں تھی مط تب کے شوز وغیرہ میں آ گئی تھی کچھ چیزیں ہمیں ملتی ہیں اس ٹائم پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ سیلیں لگی ہوئی ہوتی ہیں نیکس یئر کے لیے بھی جو لوگ کافی کپڑے لے لیتے ہیں ہم لوگ بھی لے لیتے ہیں کیونکہ بچے ہیں کافی بچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ لوگوں نے چیزیں اٹھائی ہیں سیلز میں وہ آپ کو کافی بینافیٹ میں آ جاتی ہیں کافی زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں ان ٹائم پہ جب آپ لینے جاؤ بلکل سیزن ہوتا ہے اس ٹائ پرائز ہوتی ہے ایک ٹی شٹ کی میں نے آپ کو پرائز دکھائی تھی علموست اس کی سیونٹی ڈالر پلس ٹیکس علموست وہ ایٹی ڈالر کی آپ کو پڑ جائے گی ٹھیک ہے سیونٹی فائی ڈالر کی ایٹی ڈالر کی اتنے کی پڑ ہی جاتی ہے تو اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ سیونٹی ڈالر میں جب آپ نے چیزیں ایٹ ڈالر کی لوگ اٹھائی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ کتنی زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں یہاں کے لوگ یہی کرتے ہیں کہ جب سیزن سٹارٹ ہوت ہوتا ہے اس ٹائم یہ چیزیں نہیں لیں گے جب سیلز لگی ہوتی ہے تب انہوں نے ہوڈیز بھی لینی ہے انہوں نے جیکٹس بھی لینی ہے سوکس ہو جاتے ہیں ہر چیز آپ کوڈنگ ٹو مطلب کہ سیزن ہوتا ہے کہ اب سیزن ہے یہ دیکھیں ابھی سیزن سا اب ابھی سپرنگ کا سیزن آ جائے گا اس میں لائٹ چیزیں پہنی جائیں گی ہوڈی پہنی جائے گی اور لائٹ سے شوز پہنے جائیں گے مطلب کہ اتنی زیادہ گھرمی بھی نہیں ہوتی اتنی زیادہ سرد بھی نہیں ہوتی اس کے حساب سے تو یہ سیارے کپڑے جو ہیں اب بھی سپرنگ کے آ چکے ہیں اور سیلوں پہ نہیں ہیں یہ فل پرائس پہ ہی ہوں گے کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے میں نے جیسے ہر ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ اتنی مہنگائی ہو گئی کہ ابھی آپ نائکی کے ایک ہڈی بھی لیتے ہیں تو وہ بھی ایٹی ڈالر کی لگی ہوئی تھی آئی تنک میں نے پرائس نہیں دکھائی کیونکہ ایٹی ڈالر کی لگی ہوئی تھی جو سیل ہے وہ ہی دکھا رہی ہوں اس کے بارے میں بت کپڑے پہنتے ہیں سمر میں آئے گا تو سمر کے بھی انشاءاللہ میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی کہ سمر میں جو لوگ ہیں وہ کس طرح کے ڈریس اپ میں ہوتے ہیں ابھی اب ونٹر ہے ونٹر میں آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہو کہ لوگوں نے جیکٹس پہنی ہوئی ہوتی ہیں ٹائس پہنی ہوتی ہیں یہاں پہ لوگوں کا جو فوڈ ہے وہ کافی گرم ہے کیونکہ یہ لوگ جو ہیں موسلی بہت زیادہ یوز کرتے ہیں سوپ کا اور ہم لوگ جیسے دیسی کھانا کھاتے ہیں تو یہ لوگ زیادہ سوپ اور جو پیگ ہوتا ہے اس کی زیادہ استعمال زیادہ کرتے ہیں تو وہ کافی زیادہ گرم ہوتا ہے ان کو موسلی سردی بھی کم لگ رہی ہوتی ہے ہم لوگوں نے دو دو تین تین چیزیں پہنی ہوتی ہیں وہ ایک چیز میں پہن کے سم ٹائم جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں حیرانگی ہوتی ہے ونٹر میں بھی ان کو سردی ہوتی ہے جیسے اسپیشلی سکول سے بچے پیک اپ کرنے آتے ہیں تو انہوں نے شارٹ پہنی ہوئی ہوتی ہیں تو ہم لوگ کافی حیران ہوتے ہیں کہ بھئی یہ ونٹر ہے اور ونٹر میں وہ پہنا ہوا ہے لیکن ان کا جو فوڈ ہے فوڈ کے حساب سے کھانے کے حساب سے جیسے ابھی ٹائس بھی پہنے ہوئی ہوتی ہیں آپ کو لگ رہا ہوتا ہے لیکن یہ جو ٹائس ہیں اسپیشلی ونٹر کی ہوتی ہیں ان کے اندر فلیس لگی ہوئی ہوتی ہے فلیس اتنی زیادہ گرم ہوتی ہے کہ آپ گھر میں ہیٹ چل رہی ہو تو عام بندہ پہن کے نہیں پھر سکتا اس میں برننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اتنی زیادہ ہیٹ ہوتی ہے اس میں فلیس میں یہی سسٹم بچوں کے سات بھی ہوتا ہے جب فلیس کا ٹائم ہوتا ہے سردی فول ہوتی ہے تو ہمیں فلیس کے کپڑے پہنانے پڑتے ہیں بچوں کو تاکہ بچوں کو سردی نہ لگے اور بچوں کو انہوں نے سکول میں باہر لے کر جانا ہی ہے پلے گراؤنڈ میں تو اس حساب سے کپڑے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ گھرم ہوتے ہیں آپ کو لگ رہے ہوں گے دیکھنے میں یہ ٹائس ہے ہلکی سی ہے سردی ہے لیکن وہ اندر سے کافی زیادہ وارم ہوتی ہے فلیس کی وجہ سے اور کلیرنس کی جیسے میں نے بات کی ابھی وہی سیم بچوں میں ہر چیز جیسے کلیرنس پہ لگی ہوئی ہے اور آفٹر کرسمس کے آفٹر نیو یر کے جب نیو نیو چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں ان کے کوئی نے کوئی سیزن آیا رہتا ہے کبھی اسٹر آ گیا کبھی ہیلو وین آ گیا بہت سارے ہر مہینے میں جیسے بتایا ویڈیو میں ہر مہینے ان کا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو اس کی ڈیکوریشن ہوتی ہی ہوتی ہے تو ابھی جب کپڑے آتے ہیں تو یہ فل یہ جو والے سیکشن ہیں فل ان کے پرائ ایول ہے نیو آئیول کافی مہنگا ہوتا ہے ایک سپنسیو ہوتا ہے ایک ٹی شیٹ لینے بھی جائیں تو آپ کو ایٹی ڈالر سیونٹی ڈالر برینڈز کی مل جائیں گی اور اسٹوروں کی بات کروں برینڈز کی جیسے آپ یہاں پہ جاتے ہیں ایک مال میں آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے بڑے اگر کسی دوسرے مال میں جائیں دوسری سٹی میں جا ہوا آپے سپریٹ سپریٹ اپنے سکول میں ایک مال میں چلے جائیں جیسے کہ میسیز ہے اس کا پورا مال ہے وہاں پہ جی ایڈیڈیس بھی ہے کروس کے بھی ہے جو بھی آپ نے لینا ہے ان کی سپریٹ شاپ بھی مل جائیں گی لیکن یہ جو مال ہے کافی بڑا اس میں ہر برینڈ بھی ہوتی ہیں ہاں بہت ایکسپنسیو والی بربری ہو گئی یا مالوی ہو گیا ان کے یہاں پہ آپ کو چیزیں نہیں ملیں گے اگر ان کیس آپ کو چیزیں ملتی بھی ہیں ان کے اوپر لاکھ لگے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ وہ چور چوری نہ کر لے یا وہ اس کو ایزیلی لے کر نہ چلے جائیں ایزیلی نہیں ملتی مائیکل کورس کی آپ آپ کو مل جائے گی ایڈیڈیس کی نائکی کی یہ تین برینڈز تو آپ کو مل جائیں گی ہر جگہ ایزیلی لیکن جو ایکسپنسیو والے ہیں الوی ہو گیا بربری ہو گیا اور بہت ساری برینڈز ہیں کافی کیا 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 کتنے کے نام لیں لیکن یہ جو ہیں یہ مناسب سی برینڈز ہیں ان کے آپ کو پھر بھی میں آپ کو جیسے پرائس دکھاتی ہوں کہ یہ سیمنٹی ایٹی ڈالرز کی ایک شرٹ پڑتی ہے یہ والے مناسب بھی لگتے ہیں باقی برینڈز کی تو آپ بات ہی چ سمر کا بھی سیزن آئے گا تو انشاءاللہ سمر میں بھی آپ کو ویڈیوز دیکھنے میں ملیں گی ہوفیلی آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو بھی پسند آئیے گے ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب اور کمنٹس کرنا نہ بھولئے گا مجھے آپ لوگوں کے کمنٹس کا ویٹ ہوتا ہے اور کافی کمنٹس سے ایک ساتھ آگئے ہیں ان کا انشاءاللہ ایک ویڈیو بناوں گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ ح Voor فیز